جب امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایکنومک اور ملٹری طاقتوں میں سے ایک ہے تو وہ اپنے ہی ملک میں ماس شوٹنگز کو کیوں نہیں روک پاتا جب گان وائلنس کی وجہ سے اوسطن ایک سو چوبیس لوگ روزانہ پورے ملک میں مرتے ہیں تو حکومت اس کے بارے میں کچھ کرتی کیوں نہیں عام لوگوں کے ہاتھوں میں گنز کو ہی بین کیوں نہیں کر دیا جاتا ایسے بہت سے سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں اُبھرتے ہیں جو امریکہ سے باہر بیٹھے یہاں کے حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سوال کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر ملکی کچھ سینٹرل میٹس ہوتی ہیں یعنی کہ وہ بنیادی کہانیاں جن کی بنا پر قوم اپنی آئیڈنٹیٹی کو تعمیر کرتی ہے امریکہ کی کہانی میں انڈویجول فریڈم یعنی ذاتی شخصی آزادی کو بہت اہمیت حاصل ہے یہاں کے آئین کی پہلی ترمیم لوگوں کے آزادی اظہار کے حق کو محفوظ کرتی ہے جبکہ دوسری ترمیم یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے اسلحہ رکھنے کی آزادی کو پامال نہیں کیا جائے گا اور یہ کہ عام لوگوں سے ترتیب دی گئے ملیشیاز سٹیٹس کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں امریکہ کی فاؤنڈنگ میتھ یعنی بنیادی کہانی ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو یورپ کے کلاس ڈیفرنسز کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی دنیا آباد کرے گا جہاں ہر انسان برابر ہو کیونکہ حکومت کسی بادشاہ یا ملکہ کے ماتہت نہیں ہوگی بلکہ ایک جمہوری حکومت ہوگی تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ وفاق کے پاس کبھی بھی اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ سٹیٹس پر زبردستی قابض آسکے اس لیے the right to bear arms یا اسلحہ برداری کا حق عوام کو دے دیا گیا اور کیونکہ یہ حق امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے کانسٹیٹوشن کے تھروں لوگوں کو دیا اس لیے بہت سے لوگوں کی اس کے ساتھ جذباتی وابستگی بھی ہے ہم ان سچائیوں کو قدرتی طور پر واضح سمجھتے ہیں کہ تمام آدمیوں کو برابر بنایا گیا ہے کہ انہیں خدا نے کچھ ایسے حقوق کے ساتھ پیدا کیا ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا ان حقوق میں سے چند ہیں زندگی آزادی اور خوشی کے حصول کی جستجو یہ تمام آدمیوں کو برابر بنایا گیا ہے ایک بہت ہی طاقتور نظریہ ہے اس لیے کیونکہ ستہ سو چھہتر میں جب یہ نظریہ مندر عام پر آیا تو امریکہ میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس نظریہ پر پوری نہیں اترتی تھی سیاہ فام غلام برابر نہیں تھے ابھی اس آدمیوں کو آگے بڑھا کر پورے انسانیت تک نہیں پہنچایا گیا تھا یعنی کہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا اور نہ ہم جنس لوگوں کے تعلقات کو برابری حاصل تھی مگر اسی نظریہ کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ان سب چیزوں میں بھی برابری پیدا کرنے کے امکانات بڑھتے چلے گئے یعنی بنیادی طور پر یہ ایک مضبوط نظریہ ثابت ہوا that stood the test of time تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکنڈ امنڈمنٹ یعنی اسلحہ رکھنے کا حق ایک ایسا آئیڈیا ہے جس پر نظریہ سانی کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سوچ نے لوگوں کی جانوں کو محفوظ نہیں کیا بلکہ ہزاروں بے گناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق دے ہی علاقوں میں گنز کی سپورٹ شہری علاقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اس کے علاوہ ریپبلکنز ڈیموکرائٹس کی مقابلے میں اوورویلمنگ حد تک گنز کے حق میں ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کو لیگلی گن خریدنا اللاؤڈ ہے جس شیوٹر نے یوارلے میں انیس بچوں اور دو ٹیچرز کو ہلاک کیا وہ اٹھارہ سال کا تھا نیو یوک ٹائمز کی مشیل گولڈ برگ کے مطابق امریکہ کا گن ایشو ایک کولڈ سیول وار ہے یعنی اتنی ہی تقسیم کر دینے والی جنگ جتنی آج سے قریباً ڈیڑھ صدی پہلے سیاہ فارم لوگوں کو غلامی سے آزادی کے لیے امریکی سٹیٹس میں آپس میں لڑی گئی تھی پرسنل سیلف ڈیفنس اور عوام کی حکومتی زیادتیوں کے خلاف ایک ڈھال یا پھر ملک کو کھلی کلنگ فیلڈ بنانے کی ایک ترکیب امریکی ان دونوں اپنینز کے بیچ تقسیم نظر آتے ہیں